آج انپورچنٹلی لوگوں نے شب دبازی کو تصوف سمجھ لیا ہے لوگوں نے صرف اس چیز کو تصوف سمجھ لیا ہے خانکہوں کو صرف ایک لینک کے طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اگر بیماری ہو جائے تو خانکہ میں چلے جانا ہے اگر سردرد ہو جائے تو خانکہ میں چلے جانا ہے اگر پریشانی ہو جائے تو خانکہ میں چلے جانا ہے خانکہ میں کیوں جاتے ہیں بھئی بس اگر کوئی مسئلہ ہو تو خانکہ میں جا کے دعا کرا لیتے ہیں خانکہ میں جا کے دم کرا لیتے ہیں خانکہ سے جا کے تعویز لے آتے ہیں بس یہی مقصد ہے خانکہ کا کہ اس کو ایک کلینک کے طور پر استعمال کیا جائے بلا شبہ اللہ والوں کی دعا میں بہت برکت ہوتی ہے بلا شبہ کے جو اللہ والے کی دعا میں برکت ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب اللہ کا ولی جب کوئی اس مقام پر نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے نفلی عبادت کے ذریعے کوئی اللہ کا قرب پہ لیتا ہے تو اس کی زبان کے بارے میں کہا نا کہ اگر وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی سوال کر دے تو اللہ تعالی اس کو ضرور عطا فرماتا ہے یقیناً اللہ والوں کی برکت سے ان کی دعا سے اللہ تعالی بیماریاں دور فرما دیتا ہے لیکن یہ اللہ والوں کی برکت ہے مقصد نہیں ہے آج کا لوگ جو اللہ والوں کی برکت تھی اس کو مقصد سمجھ بیٹے ہیں اور جو مقصد تھا اس کو برکت سمجھ بیٹے ہیں اللہ والے کوئی بیان فرما رہے ہو کوئی اصلاح فرما رہے ہو تو لوگ بیٹے ہوتے ہیں اس انداز میں کہ یہ بیان ختم ہو ہم دم کرائیں دعا کرائیں اور گھر جائیں جو مقصد تھا اس کو ہم برکت سمجھ بیٹے ہیں اور جو برکت تھی ہم اس کو مقصد سمجھ بیٹے ہیں اللہ والوں کا بلا شبہ یا براقات ہے لیکن اللہ تعالی کے ولیوں کا مقصد صرف یہی تو نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ کلینک کا کردار ادا کرتے رہیں اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں وہ لوگوں کے باطن کا پاک کریں اور لوگوں کو اللہ کا قرب اطا کریں اللہ تعالی ہم سب کو تصوف کو حقیقی معنی میں اللہ والوں کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق اطا فرمائے اور ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق اطا فرمائے